اللہ کے فضل سے توفیق الہی سے یہ مرکز مصطفیٰ فیض اول دس سال کی مسلسل کوششوں کے بعد پایا تکمیل کو پہنچا اور ہر طرح سے آبادیاں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو نے اس مرکز کو نصیب فرمائیں کتنے علماء کتنے حفاظ یہاں سے علم کی تکمیل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پہ پیغام حق کے بلاک کا ذریعہ بنیں اور ہزاروں طلبہ و طالبات اقتصابے علم کر رہے ہیں یہاں سے پھوپنے والی زیائیں اور پھیلنے والے اجالے کس قدر درماندہ راہ لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہو رہے ہیں اب آپ کے سامنے ہی ساری صورتحال ہے کہ یہ جگہ اپنی تمام تر وسطوں کے باوجود تنگ دامانی کی شکایت کرتی ہے اس سال مرکز میں قائم شدہ جامعہ المصطفیہ اور الکلیت المصطفیہ للبنات دونوں میں مزید داخلہ جات کی گنجائش نہیں ہے خیر طلبہ کے لیے تو ہم نے ایک قرائے پہ جگہ حاصل کر لی ہے اور نیا داخلہ ہوگا تو طلبہ وہاں جائیں گے طالبات کے لیے بہرحال مشکل موجود ہے تو ہم نے سوچا کہ مرکز کا جو ہاسٹل جو مرکز کے حصے میں اور مرکز کے نقشے میں شامل ہے اس کو جل تعمیر کر لیا جائے یہ جگہ تعمیر ہوئی تو اس کو دس سال لگے اور یہ ہاسٹل جو ہے یہ بہرحال حجم میں اس سے بڑا ہے تو اگر رفتار یہ رہی تو اس کو تو پھر پندرہ سال لگیں گے تو ہم تو متحمل نہیں ہیں تو ایک سال دو سال تو ہم قرائے پہ گزار سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ جگہ بھی کم پڑ جائے گی تو ہم دو سال کے اندر اندر اس ہاسٹل کو تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تلقدر کے موقع پہ ہم سنگے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھرپور تعاون کیجئے جس طرح آپ کی انتہائی ضرورت ہو تو قرض اٹھا کر کے بھی اپنے گھر کا وہ حصہ جس کے بغیر آپ کی گزر نہیں ہو رہی ہوتی آپ اس کو تعمیر کرتے ہی ہیں تو یہ بھی آپ کے وجود کا آپ کے کام کا ایک حصہ ہے اور یہ مرکز آپ کی محبتوں کا مرکز ہے تو اس کو بھی جلد سے تعمیر کرنا ہے جن لوگوں کو اللہ نے سروت و دولت سے نوازا ہے وہ بڑے دل سے یہ چالیس کروڑ روپے کا خرچہ ہے تو ایک کروڑ اپنے زمیں لے لیں یا سومہ حصہ چالیس لاکھ اپنے زمیں لے لیں دس لاکھ کا ایک شیر خرید لیں پانچ لاکھ کا خرید لیں ایک لاکھ روپے دے دیں جتنے بھی توفیق ہو ہمیں تو جو لوگ دس روپے پیش کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک قابل تقریم ہوتے ہیں اور ان کا وہ محنت کا پیسہ کتنی برکتیں لاتا ہے کتنی رحمتوں کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے تو اس بار برپور انداز سے فنڈنگ کرنی ہے ہمارے پاس صرف اب آٹھ نو دن رہ گئے ہیں کام از کام اتنی رقم جمع ہو سکے کہ ہم عید کے فوری بعد کام کو تیزی سے آگے لے جا سکیں اور کام رکنے نہ پائے اللہ کرے دو سال کے اندر اندر اس کی تکمیل ہو اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اللہ آپ کو مجھے اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے موسیقی